سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت زلقر نین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس زمین میں امام ابن ابی حاتم اور ابو شیخ نے ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب سے ایک روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ زلقر نین کا فرشتوں میں سے ایک دوست تھا جس کو ذرافیل کہا جاتا تھا وہ ہمیشہ آپ سے سلام کے ساتھ ملاقات کرتا تھا ایک دن زلقر نین نے کہا کہ یا زرافیل کیا تم کوئی ایسی چیز جانتے ہو جو عمر کو بڑھا دیتی ہو زیادہ کر دیتی ہو تاکہ ہم اللہ کا زیادہ شکر کریں اور اللہ کی زیادہ عبادت کریں تو زرافیل نے کہا کہ بھئی مجھے تو اس کا علم نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے اس کے متعلق میں آسمان والوں سے پوچھوں گا تو زرافیل آسمان پر گیا جتنا اللہ نے چاہا وہاں ٹھہرا پھر اتر آیا اور کہنے لگے کہ میں نے وہ سوال کیا جو آپ نے مجھ سے کیا تھا مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کا تاریکی میں ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس نے اس سے ایک گھونٹ پانی پی لیا وہ فوت نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ خود اللہ سبحانہ وتعالی سے موت کا سوال کرے گا فرماتے ہیں حضرت زلقرنین نے زمین کے علماء کو جمع کیا اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے تاریکی میں ایک چشمہ ہے علماء نے کہا ہمیں تو اس کے متعلق کچھ نہیں پتا پھر ایک نوجوان اٹھا اور کہا کہ یا ایوہ الملک اے بادشاہ تجھے اس سے کیا غرض ہے اس نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت ہے اس نے کہا میں نے آدم علیہ السلام کی وسیعت پڑھی ہے تو اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کا سورج کے مطلع یعنی کہ تلو ہونے کے پیچھے تاریکی میں ایک چشمہ ہے اب یہ ایک بڑا ہی سائنٹیفک اور بڑا ہی آپ سمجھ لیں کہ سپیس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے کیونکہ سورج کے تلو ہونے کی جگہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں انٹر اپیکس جہاں سے وہ سفر شروع ہوا تھا سولر اپیکس کی طرف تو اب یہاں پر سورج کے مطلع کے پیچھے تاریکی میں ایک چشمہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میتھا ہے اور جس سے پانی پیے گا وہ فوت نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے موت کا خود سوال کرے گا تو ذرقر نین اپنی جگہ سے روانہ ہو گیا یہاں اس نے بارہ سال گزارے تھے حتیٰ کہ وہ اس سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچا اس نے علماء کو جوا کیا اور کہا میں اس تاریکی میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا یعنی یہ وہ جگہ تھی جہاں روشنی نہیں تھی یہاں پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا گویا یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں روشنی تک بھی نہیں پہنچتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ علماء نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ تو ایسے راستے پر چلے جس پر تجھ سے پہلے کوئی نہ چلا ہو اس نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا تو علماء نے کہا کہ ہم تجھے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ تو ہمیں ظلمت میں لے جائے ہمیں اس بات سے امن میں نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا معاملہ کھل جائے جس پر زمین کا فساد ہو اس نے کہا میں اس راستے پر ضرور چلوں گا علماء نے کہا تیری مرضی ذلقرنین پھر ذلقرنین ایک لشکر کو لے کر اس سفر پر نکلا اس کے ساتھ چھ ہزار نوجوان تھے اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لیا حضرت خضر علیہ السلام کو جو دو ہزار سواروں کے اوپر دو ہزار کی فوج کے اوپر جو مقرر کیا تھا تو انہیں پھر اس لشکر کا مقدمہ بنایا یعنی کہ یہ لیڈ کر رہے تھے پورے لشکر کو سامنے سے جو فرنٹ کے دو ہزار لوگ تھے پھر اسے کہا کہ تُو میرے آگے چل خضر علیہ السلام نے اسے کہا کہ بادشاہ میں اس امت کی گمراہی سے معمون نہیں ہوں لوگ مجھ سے بکھر جائیں گے اس نے اسے ایک سرخ موتی دیا اور کہا جب لوگ ادھر ادھر ہوں تو یہ موتی پھینکنا یہ تیرے لیے روشنی کرے گا اور آواز دے گا حتیٰ کہ یہ تیرے پاس گمراہوں کو جمع کر دے گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیونکہ ذلقنین کا سفر ایسا تھا اس کے پاس اللہ عز و جل نے ایسی ایسی چیزیں جمع کر دی تھی جن کا تعلق ضروری نہیں کہ اس دنیا سے ہو تو بہرحال ایک اس طرح کا موتی اس کے پاس تھا اس میں یہ ٹیکنالوجی تھی یا جو اثرات تھے بہرحال تو ذلقنین نے لوگوں پر ایک خلیفہ بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس لشکر میں بارہ سال رہے اگر بادشاہ لوٹایا تو فبیہا ورنہ لوگوں کو اپنے شہروں کی طرف جانے کا حکم دے دی پھر اس نے خضر علیہ السلام کو چلنے کا حکم دیا تو خضر علیہ السلام اس کے آگے چلے جس منزل پر ذلقنین پہنچتا وہاں سے خضر کوچ کر جاتے تو ایسے یہ معاملہ آگے چلتا رہا تو ذلقنین حضرت خضر کی جگہ پر پڑاو ڈال لیتے حضرت خضر اس تاریکی میں چل رہے تھے کہ جس میں لوگ ادھر ادھر ہونے لگے خضر علیہ السلام نے وہ موتی پھینکا تو وہ اس چشمے کی کنارے پر گرا اور چشمہ ایک وادی میں تھا پس اس موتی نے کوئے کا ارد گرد روشن کر دیا خضر علیہ السلام اترے اپنے کپڑے اتارے اور چشمے میں داخل ہو گئے اس سے انہوں نے پانی پیا اور غسل کیا پھر باہر تشریف لائے انہوں نے اپنے کپڑے سمیٹے پھر موٹی اٹھایا اور سوار ہو گئے ذلقنین دوسرے راستے پر پڑ گیا جو خضر علیہ السلام کے راستے سے مختلف تھا ذلقنین اور اس کے ساتھ ہی اس تاریکی میں چھے راتیں اور چھے دنوں کی مقدار چلتے رہے اور وہ تاریکی ایونچلی ختم ہوئی تو ذلقنین ایک نور والی زمین پر نکل آیا جہاں نہ سورج تھا نہ چاند تھا اور نہ ستارہ اس نے لشکر کو وہیں ٹھہرا دیا ذلقنین کا یہ سفر کوئی زمینی سفر نہیں تھا کیونکہ زمین پر ایسے مقامات ہیں ہی نہیں جہاں پر نہ سورج ہو نہ چاند ہو نہ ستارے ہو یہ کوئی یا تو ہماری ہی ملکی وے میں کہیں ٹرائول تھا یا کوئی انٹرگلیکٹک ٹرائول تھا سپیس میں کہیں یونیورس میں کہیں ذلقنین ٹرائول کر کے گیا اور ایسی تاریکی ایسی تاریکی اور پھر حضرت ذلقنین اکیلے بھی نہیں گئے ساتھ ان کے ایک لشکر تھا تو گویا اللہ نے انہیں ایسا سببہ آتا فرمایا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ٹرائول کروا دیتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں اور نشانیاں بھی عطا فرمائی تھی بہرحال لوگ اتر پڑے دیکن ذلقنین خود سوار ہو کر چلا گیا حتیٰ کہ وہ ایک محل تک پہنچا وہ اس محل میں داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ محل کے دونوں کناروں پر مینار ہیں وہاں ایک پرندہ ہے اس کی ناک میں ایک زنجیر ہے جو اس مینار سے معلق ہے وہ پرندہ کوئی دنیا کے پرندوں سے مشابہت نہیں رکھتا تھا تو پرندے نے زلقنین سے پوچھا تو کون ہے تو یہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پرندے بھی کلام کرتے تھے اور قرآن کریم میں بھی ایک جانور کا ذکر ہے جو end of the times میں آئے گا اور وہ انسانوں سے کلام کرے گا اور وہ صرف یہ نہیں کہ کلام کرے گا وہ اللہ کے حکم سے کافروں پر کافر بھی لکھے گا اللہ اکبر اللہ اس پر لوگوں کے دلوں کے ایمان کھول دے گا تو یہ ایک ایسا پرندہ تھا جس نے زلقنین سے خطاب کیا اور کہا کہ تو کون ہے من انتا اس نے کہا کہ انا زلقنین میں زلقنین ہوں پرندے نے کہا یا زلقنین کیا تیرے لیے وہ کافی نہ تھا جو تیرے پیچھے تھا حتی کہ تُو نے تاریکی کا بھی سفر کیا اے زلقنین مجھے بتا اس نے کہا پوچھ پرندے نے پوچھا کیا پکی اینٹوں اور شیشے سے بنائی گئی امارتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں زلقنین نے کہا ہاں پرندے نے پر پھیلائے حتیٰ کہ دونوں دیواروں کے درمیان درمیان کا تیسرا حصہ ڈھک گیا پھر اس نے کہا یا زلقنین مجھے بتا اس نے کہا پوچھ اس نے پوچھا کیا لوگوں میں کی متعلق سوال کیا کہ فلا قسم کے آلات یہ لوگوں میں عام ہو گئے ہیں تو زلقنین نے کہا کہ ہاں کثیر تعداد میں ہو گئے ہیں عام ہو گئے ہیں تو پہلے تو اس نے پر پھیلائے تھے تو دو دیواروں کے درمیان کا ون تھرڈ حصہ ڈھک گیا تھا اب اس نے پر کھولے حتیٰ کہ دو دیواروں کے درمیان کا ٹو تھرڈ حصہ اس کے پروں سے بھر گیا پھر اس نے کہا یا زلقنین مجھے بتا زلقنین نے کہا پوچھ اس نے پوچھا کیا لوگوں میں جھوٹ کی گواہی زیادہ ہو گئی ہے زلقنین نے کہا ہاں اس نے پھر اپنے پر پھیلائے تو دیواروں کے درمیان کا سارا حصہ ڈھک گیا زلقنین اس سے خوف زدہ ہو گیا پرندے نے کہا یا زلقنین زلقنین لا تخف ڈر نہ خوف زدہ نہ ہو اس نے کہا مجھے بتا زلقنین نے کہا پوچھ اس نے کہا کیا لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت چھوڑ دی ہے زلقنین نے کہا نہیں اس نے پوچھا کیا لوگوں نے جنابت کا غسل ترک کر دیا ہے زلقنین نے کہا نہیں اس پر پرندے نے اپنے ٹو تھرڈ پر ملا لیے اس نے کہا یا زلقنین مجھے بتا زلقنین نے کہا پوچھ اس نے پوچھا کیا لوگوں نے فرض نمازیں چھوڑ دی ہیں زلقنین نے کہا نہیں پرندے نے اپنے پر ملا لیے حتیٰ کہ وہ اس طرح ہو گیا جس طرح پہلے تھا پھر پرندے نے کہا زلقنین اس درجے کی طرف جا اور اس پر چڑ جا تو اس کو پا لے گا جس سے تو سوال کرے گا اور وہ تجھے جواب دے گا زلقنین چلا حتیٰ کہ وہ اس درجے پر چڑ گیا وہ ایک لمبی سطح کی اس کے کنارے نظر نہیں آتے تھے وہاں ایک نوجوان شخص آسمان کی طرف آنکھیں کھولے اپنے موہ میں ہاتھ رکھے کھڑا تھا اس کا ایک قدم آگے تھا اور دوسرا پیچھے زلقنین نے اسے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اس نے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں زلقنین ہوں نوجوان نے کہا زلقنین تیرے لیے وہ کافی نہ تھا جو تُو پیچھے چھوڑایا ہے حتیٰ کہ تُو نے تاریخی کو تیہ گیا اور مجھ تک پہنچا ہے مجھ سے تو تُو نے پوچھ لیا کہ میں کون ہوں میں نے تجھے بتا دیا کہ میں زلقنین ہوں تو مجھے بتا تو صحیح کہ تُو کون ہے اس نے کہا میں سور پھونکنے والا ہوں میں نے ایک قدم آگے اور ایک پیچھے رکھا ہوا ہے اور سور میں نے اپنے موہ پر رکھا ہوا ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کے عمر کا منتظر ہوں کہ پھر اس نے ایک پتھر اچھایا اور زلقنین کو دیا اور کہا واپس جاؤ یہ پتھر تمہیں بتائے گا اس بات کی تعویل جس کا میں نے ارادہ کیا ہے زلقنین واپس آیا حتیٰ کہ اپنے لشکر کے پاس پہنچ گیا اس نے تمام علماء کو جمع کیا اور انہیں محل مینار اور پرندے کی بات بتائی جو اس نے کہا اور جو اس کو جواب دیا گیا سور والے کی بات اور اس کا پتھر عطا کرنا اور اس کا یہ کہنا کہ جو میں نے کہا ہے اس کی تعویل تجھے یہ پتھر بتائے گا یہ تمام باتیں ان کے گوش گزار کی اور کہا مجھے اس پتھر کے متعلق بتلاو یہ کیا ہے اور اس سے اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے علماء نے میزان منگوایا سکیل ایک طرف وہ پتھر رکھا گیا اور دوسری طرف اس کے برابر ایک پتھر رکھا گیا تو صاحب سور کا پتھر بھاری ہو گیا پھر اس کے ساتھ دوسرا پتھر رکھا گیا تو بھی صاحب سور کا پتھر بھاری نکلا پھر اس کے مقابلے میں سو پتھر رکھے گئے تو بھی وہ پتھر بھاری نکلا پھر اس کے مقابلے میں اور پتھر رکھے گئے وہ ہر پتھر سے بھاری نکلا زلقرنین نے کہا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جسے اس پتھر کے بارے میں علم ہو حضرت خضر اپنی حالت پر بیٹھے تھے اور بات نہیں کر رہے تھے تو زلقرنین نے کہا کیا خضر کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کچھ علم ہے تو حضرت خضر کہنے لگے ہاں اس نے پوچھا یہ کیا ہے خضر علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ اللہ عالم کو عالم کے ساتھ آزماتا ہے اور عام لوگوں کو دوسرے عام لوگوں سے آزماتا ہے اللہ نے تجھے میری وجہ سے آزمایا ہے اور مجھے تیری وجہ سے ابتلا میں ڈالا ہے زلقرنین نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تو ہی میرا مطلوب بیان کرے گا خضر نے کہا کہ اسی طرح ہی ہے اس نے کہا تو میرے پاس آ انہوں نے میزان پکڑا ایک طرف صاحب سور کا پتھر رکھا اور دوسری طرف ایک اور پتھر رکھا پھر خضر نے ایک مٹھی مٹھی کی اٹھائی اور دوسرے پتھر کے ساتھ رکھتی پھر میزان اٹھایا تو وہ پتھر جس کے ساتھ خضر نے مٹھی کی مٹھی ڈالی تھی وہ صاحب سور کے پتھر سے بھاری ہو گیا علماء نے کہا سبحان اللہ ہم نے ہزار پتھر رکھے اس کے ساتھ رکھے لیکن وہ بھاری نکلا خضر نے ایک پتھر اور ایک مٹھی کی مٹھی رکھی اور وہ بھاری ہو گیا زلقرنین نے کہا مجھے اس بات کی تعویل بتا خضر نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں کہ تُو مشرق و مغرب پر غالب آیا اس نے بھی تجھے کفایت نہ کی حتیٰ کہ تُو ظلمت میں داخل ہوا پھر صاحب سور تک پہنچا تیری آنکھ کو صرف مٹھی ہی بھرے گی زلقرنین نے کہا تُو نے سچ کہا زلقرنین چل پڑا اور تاریکی میں لوٹ آیا لوگ اپنے گھوڑوں کے اگلے حصے کے نیچے آواز سن رہے تھے یہ لوگوں کی آواز نہیں تھی بلکہ سرفس کے چینج ہونے کی آواز تھی کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس سرفس پر ہم چل رہتے وہ سرفس اب چینج ہو گئی ہے کیونکہ اندھیرہ ہے نظر نہیں آتا تو یہ سرفس کیا ہے زلقرنین نے کہا یہاں وہ ہے جس نے اٹھایا وہ بھی ندامت کا شکار ہوا شرمندہ ہوا اور جس نے نہیں اٹھایا وہ بھی شرمندہ ہوا تو ایک گروہ نے تو اسے پکڑا اور ایک گروہ نے چھوڑ دیا جب وہ تاریکی سے نکل کے روشنی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیا اٹھایا تو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں زبرجد تھا یعنی ایمرلڈ ایک ایسا ایمرلڈ جو خلا میں اللہ کی کائنات میں کہیں موجود تھا تو جس نے اٹھایا وہ شرمندہ ہوا کہ کاش اور اٹھا لیتا جس نے نہ اٹھایا وہ شرمندہ ہوا کہ کاش اٹھا لیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی میرے بھائی ذلقرنین پر رحم فرمائے وہ ظلمت میں داخل ہوئے اور اس سے عدم دلچسپی کے ساتھ باہر نکلے یعنی جب باہر نکلے تو کوئی دلچسپی نہ تھی وہ اگر اس سے رغبت کرتے ہوئے باہر آتے تو اس کا کوئی پتھر بھی نہ چھوڑتے مگر باہر لے آتے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ابو الشیخ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو جعفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے بھائی ذلقرنین پر رحم فرمائے اگر وہ زبرجد کو ابتدا میں پا لیتے تو کوئی چیز بھی اس میں نہ چھوڑتے حتیٰ کہ وہ لوگوں کی طرف نکال کر لاتے کیونکہ ابتدا میں وہ دنیا کی طرف راغب تھے لیکن وہ اس کے پانے پر اس وقت کامیاب ہوئے جب ان کے دل سے دنیا کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی اور انہیں دنیا کی کوئی حاجت نہ تھی کہ ذلقرنین کا یہ ایک بڑا عجیب سا سفر ہے جسے ان تمام علماء نے بھی جمع کیا اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی تفسیر کی کتاب در منصور میں ذلقرنین کے ذکر کے تحت جمع کیا ذلقرنین کا یہ سفر معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسا سفر تھا جو اس یونیورس کا سفر تھا اور اس یونیورس کی حد کے باہر کا سفر تھا کہ اس یونیورس کو کرس کر کے وہ کسی پورٹلز کے ذریعے یہاں سے باہر ان مقامات پر بھی پہنچ گئے تھے جو اس کائنات کی حدود سے باہر ہیں اور وہاں بھی انہوں نے جو مخلوق پائی وہاں پر بھی اللہ ہی کا ذکر پایا وہاں پر بھی جو مخلوق پائی وہ اللہ ہی کی تخلیق پائی کہ تم کائنات کی حدوں سے بھی نکل جاؤ تو قدرت تو بادشاہت اللہ ہی کی پاؤ کہ وہی تو ہے جو قیامت کے دن کہے گا کہ ہاں بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے اور ہاں ساری کی ساری زبانیں جو آج بہت چلتی ہیں اس دن گنگے ہو جائیں گے وہ خود ہی کہے گا کہ میری بادشاہت ہے اللہ جو واحد بھی ہے اور قحار بھی ہے اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر کبھی کسی اور تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ س gusto سيد سات قدری موسیقی